اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گریہ کی حالت میں بہت غمگید آواز کے ساتھ کہ اے ہمارے گھر والوں اے ہماری اولادوں اے ہمارے قرابتداروں ہم پر مہربانی کرو کسی چیز کے ذریعے سے ہم پر رحم کرو کسی چیز کے ذریعے سے اللہ تم پر رحم کرے ہمارا ذکر کیا کرو ہمیں بھلاو مت دعا کے سلسلے میں ہمیں بھلاو مت اور ہم پر رحم کرو ہماری غربت پر رحم کرو کیونکہ ہم ایک بہت ہی تنگ زندان کے اندر رہ رہے ہیں ایک بہت طویل غم ہم پر چھا چکا ہے اور ہم بڑے کٹھن حالات میں فرحمود ہم پر رحم کرو اور دعا کے سلسلے میں ہم پر کنجوسی مت کرو صدقہ ہمارے لئے بھیجو امید یہ ہے کہ خدا تم پر بھی آیا ہے اے ہماری اشترانوں رحم کرے گا اس سے پہلے کہ تم بھی ہماری طرح ہو جاؤ بہت حسرت کی بات ہے ہائے حسرت کہ ہم اس بات پر قدرت اور طاقت رکھتے تھے جس طرح کہ تم اس وقت طاقت رکھتے ہو اور ہم بھی توانہی اس بات کی رکھتے تھے جس طرح سے تم اس وقت اور یہ توانہی رکھتے ہو لہٰذا اے خدا کے من دو ہماری بات کو سنو اور ہمیں من بھلاو کیونکہ تم بھی بہت جلد کل اس بات کو جھل لوگے اور سمجھ لوگے کہ جس بات سے ہم دو چاہ رہے ہیں لہٰذا وہ اضافی مال جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اور وہ اضافی مال جو تم بخش سکتے ہو کسی کو رواید کے الفاظ ہے فَإِنَّ الْفُضُولَ اللَّتِ فِي أَيْدِكُمْ وہ اضافی مال جو تمہارے پاس ہے وہ جو تمہارے پاس اس وقت اضافی مال ہے ہماری زندگی بھی بھی ہمارے پاس تھا فَكُنَّ اللَّا نُنْفِقْ فِي طَعْتِ اللَّهِ لیکن ہم اس اضافی مال کو خدا کے رستے میں کسی کو نہیں دیتے تھے انفاق نہیں کرتے تھے اور ہم حق دار سے اس کا حق روک لیتے تھے یہاں پر توجہ لیں کہ حق دار سے حق روک دیں مطلب صرف ماجب خمس و زکاة تو فطرہ نہیں ہے بلکہ اگر کسی کے پاس توانائی ہے طاقت ہے اس بات کی صلاحیت ہے کہ وہ کسی بند خدا اور جب وہ بند خدا صاحب ایمان ہو اور مومن ہو تو تاقید بے اندھیا شدید بار جاتی ہے اور عجیب قسم کی روایت اس سلسلے میں آئیے کہ میرے پاس مال ہے میں کسی بند مومن کی حاجت کو ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں لیکن میں اس کو ایک لاکھ روپے کی ضرورت ہے ایک لاکھ روپے فرض کیجئے میں لیکن کچھ بھی نہیں ہے ایک آدمی کے لئے دس لاکھ کچھ نہیں ہے ایک آدمی کے لئے سو روپے کچھ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میں اس کو ایک لاکھ دینے کے وجہ بیس ہزار دوں میں اس کو دس لاکھ دے سکتا ہوں لیکن میں اس کو پچاس ہزار دوں اس کو پچاس ہزار کی ضرورت ہے میں دے سکتا ہوں لیکن اس کو دو ہزار دوں لہٰذا یہ ایک مومن کے حق ہے جو ہمارے مال میں خدا نے رکھا ہے مومن کے حق کب تک ہمارے مال میں خدا نے رکھا ہے جب تک کہ میری زندگی تنگ نہ ہو جائے اور زیق میں میں گرفتار نہ ہو جاؤں اور مجھ پر جو واجب خرچیں اس کو ادا کرنے سے میں آجز نہ ہو جاؤں لہٰذا یہ حق ہے حق صرف واجب خمس اور زکاة اور فطرے کا نہیں ہے واجب کفارات کا نہیں ہے بھرکہ ہر وقت جو ہمارے پاس پیسہ ہے اور ہم کسی کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں مخصوصاً مرادر مومن کی ومدعنا ان الحق ہم نے حق دار کو حق دینے سے منع کر دیا اور ہم نے حق دار کو حق دینے کی مبادیت کی نہیں دیا اس کو حق فصار ومالن علینا یہ ہمارا مال ہمارے اوپر ایک ومال بن چکا ہے ایک مصیمت بن چکا ہے اور ومال اس کا ہم پر ہے حساب کتاب یعنی ہم یہاں دے رہیں لیکن اس کا فائدہ ہے ان کے لئے جن کے لئے ہم دنیا میں مال چھوڑ کر آگئے ہم پر مہرمانی کرو کس کے ذریعے ہم پر رحم کرو کچھ لطف کرو ہم پر ایک درحم کم از کم دے دو روٹن کا ایک ٹکڑا ہمارے نام پر دے دو گوشت کا ایک ٹکڑا ہمارے نام پر صدق دے دو اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں سادق علیہ السلام اس کے بعد یہ احمد پکارتی ہے دینا دیتی ہے بہت جلد وقت آنے والا ہے اور کتنی جلدی وقت آنے والا ہے کہ جب تم اپنے آپ پر رو رہے ہوگے اسی طرح سے لیکن ہوگا یہ کہ تمہیں یہ گریہ اور روڑا اور گریہ وزاری کوئی فائدہ دی دے گی جس طرح سے ہم اس وقت رو رہے ہیں اور ہمیں وہ چیز اب ہمارے گریہ ہم کو فائدہ دی دے رہا لہذا خوب اچھی طرح سے جانتوڑ کے کوشش کرو اطاعت خدا عبادت خدا کے لیے انفاق کے لیے اور اپنی قبر میں اچھی چیزیں بھیجنے کے لیے اس روایت کے موضوع کے حساب سے انفاق سطحہ خیرات اچھی طرح کرو اور بڑے دل سے کرو آخری جتن کر دو اشتہاد کرو کٹھن کوشش کرو اور جتنی زیادہ کٹھن کوشش کرو کہ تمہارا تنو فائدہ ہے قبلن تکونو مثلنہ اس سے پہلے کہ تم حمز جیسے ہو جاؤ خوب اچھی طرح کوشش کرو انفاق کرو اور مستحق اور محتاج محمدین کو اور محمدین کے لامہ بھی جو لوگ کے اگر طاقت ہے تو ان کو مالی مسائل کے سلسلے میں ان کی مدد کرو